ہر کوئی جاتا ہے کہ اس کی اسکن ہیلڈی رہے لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے سائن اور ایجنگ اس کے فیس پر نظر آنے لگتے ہیں آپ کی ایج کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن ہاں فائن لائنز رنگل اور بلائمشز ان سب کو ضرور روکا جا سکتا ہے جس سے آپ کی ایج وقت سے پہلے نظر نہیں آئے گی آپ اپنی ایج کو پاس سال ڈیلے کر سکتے ہیں اگر آپ 30 کے ہیں تو آپ 25 کے نظر آئیں گے ہلو پرنٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل مائی ایکسپیرینس میں ہوں لیزا کیسے ہو آپ سے پھلوک آئے ہو سب خوش ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں اسکن وائٹننگ اینڈ لائٹننگ پیس اسکرپ یہ اسکرپ آپ کی اسکن سے ٹیننگ کو ہٹائے گا آپ کی اسکن سے درٹ پولیشن کو ہٹا کر آپ کی اسکن کو کلین بنائے گا کوئی بھی ریمیڈی یا کوئی بھی فیس پیک ہوں اپنی اسکن پر اپلائے کرتے ہیں اسکن وائٹننگ کے لیے یا پھر لائٹننگ کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بار لگائیں گے اور آپ کی اسکن بہت زیادہ گوری ہو جائے گی کوئی بھی فیس پیک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو آپ لگائیں گے اور اسے لگاتے ہی آپ کی اسکن گوری ہو جائے گی گوری سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے دو ٹون آپ کی اسکن لائٹن ہو سکتی ہے اور آپ کی سکن ہیلتی بنے گی آپ کی سکن گلوئنگ بنے گی سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی لائف میں سب کی لائف میں ٹینشن ہوتی ہے اس کو آپ اپنی لائف سے اٹا دیجئے اس کو صورت کرنے کی کوشش کیجئے اور اس سے پہر نکلنے کی کوشش کیجئے آپ کتنا بھی فیس بیک اپنے چہرے پر لگائیے آپ کتنا بھی کچھ کریے آپ اندر سے کچھ نہیں ہے آپ ٹینشن میں رہتے ہیں آپ کی فیس پر سمائل نہیں ہے سکن بھی ہیلتی نہیں ہوگی اور آپ کی فیس پر گلوئنگ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ اپنی لائف سے ٹینشن کو ریمووگ کریے دوسری ٹپ یہ ہے کہ کوئی بھی فیس بیک لگانے سے آپ کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ اندر سے اپنی سکن کی اکارڈنگ اندر سے کچھ انٹرنل چیزیں ایسی نہیں کھاتے ہیں جیسے صبح خالی پیٹ آپ ایک سیپ کھائیے ایک انار کھائیے دن میں کوئی بھی ایک فروٹ جو سیزنل ہو آپ چاہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایک نے ہیں تو آپ صبح اٹھ کر پانچ پتے نیم کھائیے آر سے دس کلاس ڈیلی پانی پیچھے یوگا کریے رات کو سوتے ٹائم ایک کلاس دوسر ضرور لیجے تو ان ساری ٹپس کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے مارکٹ میں بہت ساری اسکن لائٹنگ کریمز اسکن لائٹنگ سکرور اسکن لائٹنگ فیس پیک ایویلیپل ہے وہ آپ کو انسٹینٹ ریزرٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کی اسکن کو گلوئنگ بھی بناتے ہیں لیکن کیمیکل بیسٹ ہوتے ہیں کوئی بھی اسکن پر آپ ٹرائک نہیں کر سکتے آپ کو پتا نہیں ہوتا کس کی اسکن ٹائپ کیا ہے تو اس کو لگانے میں دکھت ہوتی ہو اور سب سے اڑی بات یہ کہ وہ بجٹ فرینلی نہیں ہوتے بہت زیادہ ایکسپرینسیب ہوتے ہیں اور ان کی ریزرٹ آپ کو جلدی تو ملتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سکن پر ہوم ریمیڈیز کو یوز کریے اور اپنی سکن کو نیوٹرینس بھی دیجئے ہوم ریمیڈیز سے آپ کو ریزرٹ بہت جلدی تو نہیں ملتے ہیں لیکن پندرہ دن اگر آپ کسی بھی ہوم ریمیڈیز کا یوز کرتے ہیں تو اس کے ایفیکٹس آپ کی سکن پر نظر آنے لگتے ہیں اور کنٹینیوز آپ اگر اسے کوالٹینیٹ ڈیز پر ٹرائے کرتے ہیں ایک دن چھوڑ کر آپ کسی بھی فیس بیک کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ریزرٹ اچھے مل جاتے ہیں ڈیلی فیس بیک بھی اپلائے کرنی کی ضرورت نہیں ہے ایک دن چھوڑ کر کر لیا کریں دیکھیں آپ کی اسکن جو ہے جیسی ہے آپ کو اس میں ہی خوش رہنا ہے آپ کی اسکن کو گورا نہیں کیا جا سکتا بہت سے یوٹیوبر بولتے ہیں کہ ایک بار اپلائے کریے اور صبح آپ گورے ہو جائیں گے ایسی کوئی ریمیڈی نہیں ہے کہ آپ اسے ایک بار لگائیں گے اور صبح آپ گورے ہو جائیں گے آپ کو آپ کو کسی بھی ریمیڈی کو کم سے کم پندرہ دن یوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آپ کے ریزرڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہاں یہ ہوم ریمیڈی ایفیکٹیو ہوتی ہیں آپ کی اسکن پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہیں آپ کی اسکن کو ہیلتی بنا کر رکھتی ہیں اور ہماری اسکن کا کلر چاہے جو بھی ہو گورا یا کالا جیسا بھی ہے آپ اسی میں سیٹسفائے رہے آپ سے ایک یا دو ٹون آپ کی اسکن لائٹن ہو جائے گی لیکن آپ کی اسکن پر اگر گلو ہے آپ کی اسکن ہیلتی ہے تو آپ کا فیس اٹریکٹیو ہوگا اور آپ بہت زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے اور وہی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا فیس پیک آپ کے لئے لے کر رہے جسے آپ کی سکن ہیلتی رہے گلو رہے اور لوگ آپ کی سکن کے فین ہو جائیں تو چلیے دیکھیں آج کی میری ریمیڈی اسی سے ریلیٹیڈ ہے بہت زیادہ آپ کی سکن کو کلیر کرنے والی ہے ہیلتی بنانے والی ہے گلو دینے والی ہے اور اس ریمیڈی کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لگاتے رہیں گے تو آپ کی سکن کو یہ لائٹن ضرور کرے گی اس کے سارے انگیڈی آپ کو گھر میں مل جائیں گے آپ کو کہیں بھار جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ کو اپنے کچھن تک جانا ہے اور وہاں سے اس ریمیڈی کے لیے آپ کو انگیڈی اکھٹے کرنے اور بنانا شروع کر دینا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں انگیڈی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فیس کو فیس پور سے کلین کر دینا ہے اور اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کر لی جی یا پھر آپ روم مل لی جی اس سے آپ اپنے سکن پر تھوڑی دیر کے لی لی اپلائی کر لی جی اور جب وہ سوک جاتا ہے تو آپ اپنے فیس کو دھو لی جی تو یہ آپ کو کلین کر دی کی آپ کی سکن دی کلین ہو جائے گی اس کے باد اپنے فیس کو ٹوول سے سکھا لی جی اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیس پیگ اپنے چہرے پر اپلائی کریں تو تھوڑا گرم پانی لی لی جی اتنا کی آپ کا فیس کو سہ سکے تو تھوڑا سا گرم پانی لی جی اس میں ایک ہینکی کو یا چھوٹی سی ٹوول کو ڈپ کری اس کو نیچ لی جی اور 3 سے 4 میرٹ کے لی لی اپنے فیس پر اس رکھ لی جی جس سے آپ کے پوس کھول جائے اس کے بعد آپ کسی بھی فیس پیک کو اپلائی کرتے اپنے سکن پر تو آپ کو اس کے ریزرٹ دو گنا زیادہ ملتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہمیں اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہے ایک تی سپون اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ریفائن فلور کا میدھا میں سکن لائٹننگ پاپرٹیز ہوتی ہے یہ ایک نی اور پیگمنٹیشن کو ہلکا کرتا ہے اور ٹین کو ہٹا کر سکن کو برائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے سائن آف ایج کو کم کرتا ہے اور اس سکن کو گروئنگ بناتا ہے ایک کی سپون اس میں آپ رائز پاورڈر کو ایٹ کر دیجئے رائز پاورڈر آپ مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں اگر وہاں آپ نہیں لینا ہے تو آپ گھر میں جو رائز ہوتے ہیں اس کو آپ گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر گھر پر ہی بنا سکتے ہیں رائز پاورڈر میں امینو ایسید ویٹامین منران ہوتے ہیں جو کی آپ کی skin کو protect کرتے ہیں ڈیمیج ہونے سے اور آپ کی skin کو repair بھی کرتے ہیں anti aging benefits ہوتے ہیں رائز میں یہ آپ کی skin کو brighten بناتے ہیں آپ کی skin میں sun burn اور irritation کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ oiliness کو آپ کی skin سے reduce کرتا ہے آپ کی skin کو exfoliate کرتا ہے اور آپ کے dead cells کو remove کرتا ہے ایک teaspoon آپ اس میں لال مسور کی ڈال کا powder add کر دیجئے لال مسور کی ڈال کو بھی آپ grinder میں ڈال کر اس کا powder بنا سکتے ہیں لال مسور کی ڈال ایک amazing cleanser کی طرح آپ کی فیس پر کام کرتا ہے یہ various nutrients سے بھرا ہوتا ہے ایک کو ختم کرنے میں یہ help کرتا ہے natural exfoliator کی طرح کام کرتا ہے bleaching agent ہے یہ ایک natural اور skin کو even tone کرتا ہے اور ساتھ ساتھ skin کو brighten بنانے میں بھی promote کرتا ہے ایک teaspoon is میں licorice powder کر دیجئے licorice اتنا powerful ingredient ہے skin light کے لئے کہ market میں جتنے بھی costly skin light products ملتے ہیں ان میں جو ingredient main ہوتا ہے وہ licorice ہوتا ہے کیونکہ muleti skin کو brighten بناتی ہے sun damage سے skin کو بچاتی ہے dark scars کو fade کرتی ہے skin condition کو treat کرتی ہے firm اور tighten کرتی ہے skin کو اور acne کو treat کرتی ہے ایک teaspoon میں آپ add چندن wood powder اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ normal sandalwood powder کو add کر سکتے لال چندن powder کی stick ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اسے خس کر اس کو use کر سکتے ہے لال چندن powder آپ کی skin کو nourishment provide کرتا ہے acne problem کو ریموو کرتا ہے sandalwood powder red sandalwood powder یا normal sandalwood powder کو بھی آپ milk face cleanser کی طرح use کر سکتے ہیں تھوڑا milk لے لیچے اس میں اور آپ اس کو cleanser کی طرح use کر سکتے ہیں آپ اس کو face mist کی طرح cool face mist کی طرح بھی use کر سکتے ہیں لال چندن powder میں تھوڑا سا milk کو add کر کے اس کو cleanser کی طرح use کر یں گے تو یہ بہترین cleanser بن جاتا ہے آپ کی skin کو بہت زیادہ اچھے دیپ clean کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو cooling face mist کی طرح بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ کی skin کے complexion کو lighten کرتا ہے 140 spoon یا پھر ایک pinch اس میں wild turmeric add کر دیں گے wild turmeric skin کے لئے بہت beneficial ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ kitchen haldy کا بھی use کر سکتے ہیں پر kitchen haldy کا use بہت کم کریں کیونکہ یہ آپ کی skin میں پیلا پنج چھوڑ جاتی ہے حلدی میں موجود curcumin ایک powerful antioxidant ہے جو skin کو flawless بنانے میں help کرتا ہے یہ melanin کے excess amount کو reduce کرنے میں help کرتا ہے جس کی وجہ سے skin lighter اور even tone بنتی ہے optional ہے یہ حلدی کا use کرنا اگر آپ کو suit کرتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں otherwise آپ اس کو skip کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے mix کر لینا ہے اور اس کو ہم دو طریقے سے use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ایسے use کر نے کا پاوڈر کو کسی کنٹینر میں بھر کر رکھ لیجئے جب بھی آپ اپنے face کو wash کریں تو اس powder کو لے لیں ہاتھ میں ایک ٹی سپون یا پھر آدھر ٹی سپون جتنا بھی آپ چاہیں آپ اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیجئے اور اس میں تھوڑا سا rose water بعد آپ اپنے face کو wash کر سکتے ہے یا پھر آپ 2 سے 3 minute کے لیے اس پر لگا رہنے دیجئے اس کے بعد آپ 2 minute کے لیے اپنے face کو wash کر لیجئے یا پھر آپ 2 سے 3 minute کے لیے اپنے face پر apply کر لیجئے اور جب یہ تھوڑا سا سوک جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ہاتھوں پر پانی لے کر اس کو اپنے چہرے پر ہلکے رب کریے اور 2 سے 3 minute کے بعد اس اپنے چہرے سے ہٹا دیجئے یہ تو ہوا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس time نہیں ہے اس face پیک کو use کرنے کا لیکن جن کے پاس time ہے وہ دے سکتے ہیں آدھا گھنٹہ اپنے face کو تو آپ اس کا paste بنالی جی اس میں آپ کو کچھ چیزیں اور add کرنی ہوگی تب ہی اس کا ایک complete paste بن پائے گا اور آپ اس کو زیادہ time کے لیے بھی بنا کر رکھ سکتے فریج میں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا پندرہ دن تک کے لیے آپ اس کو store کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس میں ایلوویرہ جیل کو add کرنا ہوگا چاہے تو آپ فریش لیجئے یا پھر آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایلوویرہ یوز کرنا یا پھر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں ایک تی سپون ہنی کو add کر سکتے اگر آپ مارکٹ کا یوز کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اور اگر آپ پلانٹ کا یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے رکھ دیجئے جس سے یالو لکوڈ نکل جائے کیونکہ ہمارے سکن کے لئے بہت ہارم فور ہوتا کریں تو یالو لکوڈ کو نکال کر ہی یوز کریں ورنہ یہ آپ کے سکن کو ہارم کر سکتا ہے ایلو ویرہ جیل فل آف انٹی آکسی ڈینٹ ہوتا ہے اس میں ویٹامن اے سی اور ای ہوتا ہے اس بناتا ہے ایکنے کو دور کرتا ہے بلہ میش اور اوپن پورز کو بھی ہلکا کرتا ہے اس سے ہماری سکن سپورٹ لیس بنتی ہے شہد ایک نیچرل ہمیک ٹینٹ ہوتا ہے یہ انٹی آکسی ڈینٹ ہوتا ہے یہ پورز سے ایمپریٹیز کو ریموف کر دیتا ہے جو کی بلیک ہیٹس کا کارن بنتی ہیں شہد ایک جنٹل ایکس پوریٹر کی طرح سکن پر کام کرتا ہے یہ انٹی سپٹک انٹی فنگل انٹی بیکٹی اور انٹی انفلمیٹری پرپیٹیز ہوتی ہے اس میں جو انفیکشن سے پریوینت کرتی ہے اس سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے یہ ایکنی سے پائٹ کرتا ہے پائن لائن اور رنگ کو ریڈیوز کرتا ہے اس کار کو فیٹ کرتا ہے اس کن میں دیپ پین پینتری ہو جاتا ہے جس سے اس کن کی لئے سوفٹن بن دی ہے دونوں میں سے اگر آپ کسی ایک کو اس میں ایٹ کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اس کن ڈرائ نہیں ہوگی اور آپ کی اس کن کو یہ موش رائز کرے گا اب ہم اس میں آدھا لیمن لے کر اسے squeeze کر دیں گے لیمن میں سیٹرک ایسید ہوتا ہے جو کی اس کن ٹون کو نیچرل لائٹن کرتا ہے اس میں انٹی فنگل پروپرٹیز بھی ہوتی ہے یہ انکریز کرتا ہے کالیجن کو پیمپل اور انفلومیٹری ایکنے سے فائٹ کرتا ہے اولی سکن کو ریگولیٹ کرتا ہے ایکنے اسکار ڈسکولوریشن اور بلیمیش کو پیٹ کرتا ہے تھوڑا سا روز وارٹر اس میں ایڈ کریں جس سے یہ ایک تھک پیسٹ بن جائے روز وارٹر کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اسکن کو کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے پیگمنٹیشن کو کم کرتا ہے سن ٹین کو لائٹن کرتا ہے سن ریز کی ہونے والے ڈیمیز سے سکن کو بچاتا ہے اور سکن کو ٹون کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جب یہ بن جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر فریج میں سٹور کر لیجئے جب بھی آپ اس پیسٹ پیک کو لگائیں تو آپ اس میں سے تھوڑا سا پیسٹ لے کر اس میں جس چیز سے آپ بنانا چاہتے ہیں کرٹ سے یا پھر آپ رو ملٹ سے اس جیسے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے اور اپنے فیسٹ پر اس اپلائی کر لیجئے اور اس آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر جب تک سوک نہیں جاتا تب تک آپ اس پر لگا رہنے دیجئے اور اس کے بعد آپ اسے اپنے فیس کو واش کر سکتے ہیں پندرہ دن میں آپ کو اپنی سکن میں لائٹننگ ایفیکٹ نظر آنے لگے گا آپ کو خود محسوس ہونے لگے گا کہ آپ چہرے کی سکن کا کلر لائٹ ہوتا جا رہا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ ایک سے دو ٹون آپ چہرے کا کلر فیر ہو گیا ہے تو اس کو آپ جس طریقے سچا ہے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پیک کو یوز کریں گے تو آپ کو ریزلٹ زلدی مل جائیں گے کیونکہ جتنی دیر آپ کی سکن پر یہ رہے گا اتنا ہی آپ کے چہرے پر اپنا اثر دکھائے گا ادروائز آپ اس کو ڈیلی پاورڈر فور میں بھی یوز کر سکتے ہیں تب بھی یہ آپ کے چہرے پر اثر دکھائے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے لیکن یہ آپ کے چہرے کو فیر ضرور کرے گا کیونکہ اس پیک میں وہ سارے انگیڈینٹس کا یوز کیا گیا ہے جو سکن لائٹننگ کے لیے بیسٹ مانے جاتے ہیں اور ہنڈی پرسن ایفیکٹیو ہوتے ہیں کچھ باتوں کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ فیس پیک کا یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر ریزر بہت جلدی اور اچھے ملتے ہیں ہم کسی بھی فیس پیک کو اپنے چہرے پر اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے فیس پر لگانا چاہیے ہمیں اپنے چہرے پر نیچے سے اوپر کی سائی فیس پیک لگانا ہے چاہیے وہ کیسا بھی فیس پیک ہو چین سے لے کر آپ کو اپنے کانوں کی طرف اور نوز سے لے کر آپ اپنے فار ہیٹ کی طرف اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لگا رہنے دیں دوسری چیز جب بھی آپ اپنا فیس پیک کو ہٹ آتے ہیں اس کے بعد چاہے آپ کی سکین ڈرائی ہو یا کسی بھی پیک کو لگانے سے پہلے پیچ ٹیس ضرور کر لیا کر اپنے کان کے پیچھے تھوڑا سا پیک لے کر لگا لیجئے اور 30 میرٹ کے بعد اسے واش کر لیجئے پھر آپ دیکھئے گا کوئی اچنگ نہیں ہے تو آپ اس پیک کا یوز کر سکتے ہیں اپنی سکن کے اکارڈنگ آپ فیس پیک کو چوز کیا کر اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ ایسا فیس پیک چوز کر جسے آپ کی سکن کو ڈرائی نہ کر ایسا یوز کر ایسا 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 فیس پیک آپ چوز نہیں کر جو آپ کی سکن کو اور زیدہ ایلی یوز کر سکتے ہیں یا فیر بادام کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ایک ٹی سپونز میں گلیسرین ڈال کر کسی بھی فیس پیک پر اگر آپ لگائیں گے ڈرائی سکن والے تو یہ آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ پینیفیشل ہوگی تو ان ساری سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے جس سے جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی میری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ